انسان کو کائنات میں رہنے کا عدب سکھنا ہے دھنگ سکھنا ہے انبیاء یہ منشور لے کر آئیں یہ حدف لے کر آئیں کہ انسان کو اس مملکت خدا میں رہنے کے عداب سکھائیں باعدب بنائیں عدیب جو عدب کے ساتھ رہ رہا ہے اگر انسان ان قوانین کو ایک اہم معموریت انسان کی یہ کہ ان قوانین کو کشف کرے ان قوانین کو دریافت کرے ان قوانین کو سمجھے شناخت کرے اور جتنا ان قوانین حسد انظام حسدی کو انسان پہچانے گا انسان ہی کی طرف فائدہ لوٹ کر آئے گا کائنات کو انسان فائدہ نہیں پہنچا سکتا انسان قائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے یہ خود ہی فائدہ اٹھائے گا آپ توجہ کریں کہ اس وقت انسان کے پاس جتنی ترقی ہے ترقی جو تجربی دنیا کی ترقی ہے جس کو ہم پاکستان میں سائنس کہتے ہیں جس کو سائنس نے جو ترقی کی ہے علمی اسطلاح نہیں ہے عرفی اسطلاح بن گئی ہے یعنی انپڑوں کے اندر جیسے کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے انہوں نے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل لفظ ہے کیسے جیسے شاپر آپ پاکستان میں ہر پلاسٹک کو شاپر کہتے ہیں اگر پلاسٹک کا رول ہو تو شاپر کہتے ہیں پلاسٹک کا کوئی شیٹ ہو تو اس کو شاپر کہتے ہیں ہر چیز شاپر ہے ان کے لئے شاپر تو وہ پلاسٹک کی تھیلی ہے جس میں شاپنگ کرتے ہیں آپ جہا کر لیکن یہ ہر پلاسٹک شاپر کیسے ہو گئی ہے یا وہ پلاسٹک جو عموماً کسی رتوبت کو روکنے کے لئے بنائی جاتی ہے جیسے بچوں کے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں شیرخار جن کے اس فضولات کو روکنے کے لئے ان کے بندے جاتے ہیں پلاسٹک کے مشمے اب بعض جگہ پلاسٹک کو مشمہ کہتے ہیں مشمہ جو بچے کا ڈیپر ہوتا ہے یا پیمپر اس کو مشمہ کہتے ہیں اب آپ دکان پہ جائیں کسی سے پلاسٹک کی تھیلی چاہیے تو تھیلی کے بجے مشمہ مانگتے ہیں کہ ایک مشمہ دینا مشمہ تو وہ چیزیں جو رتوبت روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے لیکن ایسے معاشرے میں جہاں انگلیش علم ہو انگلیش سٹیٹس ہو انگلیش ایک شخصیت بناتی ہو انگلیش انسان کے لئے بڑی ایک ویلیو سمجھی جاتی ہو وہاں پرواہ نہیں کرتے کہ شاپر کیا ہوتا ہے ہر چیز کا نام رکھ دیتے ہیں سائنس علم کو کہتے ہیں کوئی بھی علم سائنس ہے کوئی بھی علم ہو جیسے ایک علم پاکستان میں اکثر جو آپ کے عالی تعلیم یافتہ ہیں یہ دو مضامین میں عالی تعلیم یافتہ ہیں ایک اسلامیات میں اور دوسرا پولٹیکل سائنس میں جتنے بڑے بڑے دانشوار سکالر آپ ٹی وی پہ یا دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں ان کی تعلیمی ڈگرییاں اگر ڈونے تو دو مضامین میں یہ کئی دفعہ احمی کرتے ہیں ایک دفعہ اسلامیات میں پھر پولٹیکل سائنس میں پھر ایک دفعہ پولٹیکل سائنس میں اور ایک دفعہ اسلامیات میں چار احمی کر لیتے ہیں چونکہ یہ وہ نساب ہے جو پڑے بغیر انسان پاس کر سکتا ہے اور ایسا ہی کرتے ہیں پولٹیکل سائنس سائنس کہتے ہیں نو اس کو یہ کیسی سائنس ہے سیاسیات کا علم سیاسیات پڑھیں تو پولٹیکل سائنس ہے صحیح اسطلح یہی ہے یہ بھی سائنس ہے اور باقی جتنی علوم ہیں وہ سب سائنس ہیں لیکن اس معاشرے میں انگلیش زدہ معاشرے میں سائنس سے مراد نیچرل علوم ہیں جو طبیعیات کے مطالق ہیں ان کا عربی نام فارسی نام اردو نام ان علوم کا جیسے ہم سائنس کہتے ہیں طبیعیات ہے قدیمی علوم ہیں آج کے مغرب کے ایجاد کردہ نہیں ہیں انسان کے ایجاد کردہ ہیں ہزاروں سال سے ہیں آپ طبیعیات کی تاریخ اگر پڑھیں تاریخ علم تو ہزاروں سال سے انسان ان علوم سے عاشنا رہا ہے اور ان علوم کو آسل کرتا رہا ہے اور ان علوم میں پیشرفت کی ہے انسان نے ترقی کی ہے انسان نے طبیعیات وہ علم وہ سائنس جس کا موضوع یہی قائنات ہے اردگرد کی قائنات جسے آج تقسیم کر کے کئی علوم میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس کا ایک حصہ فیزکس کہلاتا ہے یہ علم طبیعیات کا ایک فرزند ہے ایک جز ہے یہ اسی طرح کیمسٹری ہے علم طبیعیات کا ایک اور حصہ ہے کیمیا طبیعیات کا ہی حصہ ہے یہ بھی اسی طرح تقسیم ہوتے ہوتے آج خود سیکنوں علوم علم طبیعیات کے اندر شاخیں بن گئی ہیں جو پہلے یہ ایک ہی علم سارا سمجھا جاتا تھا یہ علوم جو آج فیزکس کیمسٹری کے نام سے بائیالوجی کے نام سے انسان نے پڑے ہیں اور ان علوم کی مدد سے انسان نے موجزاتی انکشافات کیے ہیں اور اجادات کیے ہیں اور کتنا انسانی زندگی میں فرق آ گیا ہے اگر چند سال پہلے کے مثلا سو سال پہلے کے انسان آج زندہ ہو جائیں تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے جن کے پاس یہ گھاڑیاں ہیں جہاز ہیں اور موٹر سائیکل ہیں اور گھر یہ ہیں آپ بے شک اپنے پردادہ کو قسمیں کھا کے کہیں ہم آپ ہی کی اولاد ہیں بابا جی وہ نہیں مانیں گے کہ یہ ایسی جنات میری اولاد نہیں ہو سکتی یہ تمہارے گھر کیسے ہیں تمہارے یہ پنکھا کیا ہے یہ بجلی لائٹ کہاں سے لائے ہو یہ تو کوئی لگتا ہے جنات کا کوئی عالم ہے ابھی بھی بوڑے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا ابھی جو زندہ ہیں بوڑے سو سال بھی نہیں تھوڑے ہیں یہ ابھی سے نسل جدید کو ہر بات پہ تذکر دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا اور نسل جدید کو سمجھ کشف نہیں تھی وہ آپ نے کشف کر لی ہیں آپ کے زمانے میں کشف ہو گئی ہیں ان کے زمانے میں جو وسائل نہیں تھے وہ آپ کے زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں ان کے زمانے میں کائنات کا حصہ جو شناختہ شدہ نہیں تھا آج اس کی پیچان ہو گئی ہے ان کے زمانے میں جو زمین کے اندر زخائر تھے وہ نہیں تھے آج وہ سارے پیدا ہو گئی ہیں خب یہ جرم ہوا ہے نسل جدید سے اس لئے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ اپنے زمانے وہ ٹھیک زمانہ تھا اس میں موٹر سائیکل نہیں زمانے سے اجنبی سمجھتے ہیں ہمارا زمانہ نہیں ہمارا زمانہ وہی پرانا زمانہ تھا بور کے درخت کے نیچے منجی ڈا کے ڈال کے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اوکا اور پھر اس کے بعد کفتگو اور تبصرہ وہ اصل زمانہ وہ تھا یہ گمراہ نسل ہے جو فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے نیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بور کے نیچے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے وہ چوپال جو تھی اس میں کیوں نہیں ہے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا زمانہ نہیں ہے یہ علوم نے ترقی کی ہے وہ چیزیں جو سابقہ انسانوں کے لیے منکشف نہیں تھی کشف نہیں کی تھی انہوں نے ڈھونڈ لی جو انہوں نے ایجاد نہیں کی تھی انہوں نے ایجاد کر لی ہر شبہ زندگی میں بنیادی تبدیلی آگئی ہے بلکل کوئی اشتراک اس کا پرانی زندگی اور مجیدہ زندگی میں نہیں ہے وسائل کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں اس سب کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوا اصل میں ہوا کیا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسی طبیعت کے اندر جو اصول جو قوانین جو ضابطیں بنائے تھے اور سابقا انسان جو اسی طبیعت میں زندہ تھے اسی طبیعت میں زندگی گزار رہے تھے اسی زمین پہ دنیا میں اس کی شناخ نہیں رکھتے تھے اس کی قوانین کا علم نہیں رکھتے تھے انہی کی اولادوں نے ان کی نسلوں نے اس طبیعت کو پڑھ لیا ہے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے اور وہ قوانین جزیات تفاصیل ان کی دریافت کر لی ہیں سمجھ چکے ہیں کہ اس عالم طبیعت پر کون سے قوانین حاکم ہیں کون سے قوانین حکم فرما ہیں کون سے زابط لاغو ہیں تمام سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ طبیعت پہ اللہ نے جو قوانین بنائی تھے لاغو کی یہ تھے انہوں نے متعلیہ کر کے کوشش کر کے تجربہ کر کے مشاہدہ کر کے ان قوانین کو سمجھ لیا ہے پڑھ لیا ہے اور اس کو نساب بنا کے دوسری نسلوں کے لیے ایک تعلیم کا مواد بنا دیا ہے سابقہ انسانوں کو طبیعت میں رہتے ہوئے طبیعت کا علم نہیں تھا طبیعت یعنی وہ علم جو طبیعت کے اسرار طبیعت کے راز طبیعت کے قوانین طبیعت طبیعت اللہ نے بنایا خالق اللہ ہے مال اللہ ہے رب اللہ ہے اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کو انہی سائنس دانوں نے انہی طبیعت دانوں نے علماء طبیعت نے اپنی نسل اندر نسل کوششوں سے ایک دوسرے کے کشفیات کو بنیاد بنا کر انہوں نے جا کر کھنگالا ہے انہوں نے جا کر اس کو پڑھا ہے اور اس کے دقائق کو کشف کر لیا ہے جب وہ قوانین ان کے سامنے آئے ہیں انہیں پتا چلا کہ یہ قانون حکم فرمائے جس میں ہم رہ رہے ہیں تو اس قانون کی روشنی میں تو اس طبیعت سے بہتر استفادہ کیا جا سکتا ہے یہی قوانین پہلی نسلوں کے زمانے میں بھی یہی قوانین تھے جس کو ہم کہتے ہیں غار کے زمانے کا انسان پسماندہ انسان زرید دور کا انسان پتھر کے دور کا انسان لکڑی کے دور کا انسان اور ایک روایتی دور کا انسان آج سے مثلا ساٹھ ستر سال پہلے تک پاکستان ہندوستان میں کھیتی باڑی بیلوں کے ذریعے سے ہوتی تھی اور فصلیں اگانے کا طریقہ کیا تھا فصلیں گانے کا طریقہ کیا تھا ملیں کیسی ہوتی تھی چکیاں کیسے ہوتی تھی یہ جس طبیعت میں وہ رہ رہے تھے وہی طبیعت آج بھی ہے جس طبیعت میں مشرق بستہ کے عرب رہتے ہیں اسی طبیعت پر ان کے اجداد رہتے تھے وہ اجداد وہاں گدے پالتے ریور پالتے گھوڑے پالتے اونٹ پالتے چوری چکاری کرتے ڈکیتیاں کرتے جنگیں کرتے ہر کام عرب کرتے تھے اسی ریت کی اوپر یہی طبیعت تھی لیکن اس طبیعت کے اندر موجود زخائر خزائن ان عربوں کو معلوم نہیں تھے بعد میں موجودہ عربوں کے زمانے میں اہل مغرب آئے اور انہوں نے آکر ان کو بتایا کہ آپ جس خوشک گرم طبیعت کے اندر رہ رہے ہو اس کے اندر کیا سروت اور کیا سرمایہ ہے وہ انہوں نے ڈھونڈا کشف کیا طبیعت وہی ہے انسان بدلتے رہے ہیں اس زمین پر کچھ نسلوں کو طبیعت کے قوانین کا علم نہیں تھا کچھ نسلوں نے کشف کر لیے جتنا کشف کیا اس طبیعت کے اصولوں کو قوانین کو سنن خدا کو کشف کیا اس کشفیات کا فائدہ انسان کو ہوا انسان نے یہ فائدہ لیا کہ اسی طبیعت سے اپنی زندگی کے وسائل اپنی زندگی کی ضروریات اپنی زندگی کی سہولیات اور اپنی زندگی کی سہولیات و ضروریات سے بھی بڑھ کر بہت کچھ انسان نے بنا لیا ہے اسی سادہ سی طبیعت میں اسی مبہم اور بے زبان طبیعت کے اندر یہ سب کچھ تھا صرف انسان نے وہ راز پا لیا کہ طبیعت قانون رکھ یہ سائنس کا پہلا اصول یہ ہے طبیعت کا پہلا اصول کیا ہے کہ اس طبیعت عالم طبیعت میں اس مادی دنیا میں ایک قانون حکم فرما ہے ایک ضابطہ ہے اس کا اگر یہ قانون نہ ہوتا سائنس پہلا قدم اٹھا کے دوسرا کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی یا ایک دن انسان کو عالم طبیعت میں جو کچھ نظر آیا دوسرے دن نظر نہیں آئے گا کیوں لازمی تو نہیں کل بھی یہی ہو جو آج آپ کو مثلا آج آپ نے ایک چیز ہوا میں چھوڑی ہے نیچے گری ہے کل اگر کوئی چیز دوبارہ آپ ہوا میں چھوڑیں گے فضاء میں تو نیچے گرے یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ضروری یہ کل بھی نیچے ہی گرے گی کیوں نیچے گرے گی اس لیے کہ قانون ہے یہ طبیعت کا یہ سائنس کی تاریخ ہے عجیب و غریب پہلے ایک گفتگو میں میں نے عرض کیا تھا کہ خرافات اتنی دین میں نہیں ہیں جتنی طبیعت میں ہیں سائنس دانوں کی خرافات دینداروں سے بہت زیادہ ہیں چونکہ دینداروں میں خرافات روکنے والے ہیں سائنس میں روکنے والا کوئی نہیں ہیں آپ جو مرضی خرافہ اجاد کر دیں دین میں تو آکے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ خرافہ ہے یہ غلط ہے یہ دین کے مطابق نہیں ہے لیکن سائنس میں تو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے تاکہ ہم یہ کہیں یہ سائنس ہے یہ نہیں ہے آپ جتنا پیچھے جائیں خرافات ہی خرافات آپ کو انسان نے جو کچھ یہ قانون سمجھ کر اس قانون کی بنیاد پر جو استفادہ کیا ہے جو کچھ بنا ہے وہ کیا ہے حیرت ناک ہے وہ حیرت انگیز ہے وہ اسے قانون کی کشف کرنے سے پہلے والوں کو بھی پتا تھا پتھر نیچے ہی آتا ہے امرود توڑو نیچے آتا ہے سیب نیچے آتا ہے لیکن وہ ایک سائنسدان نیوٹن جس نے یہ کشف کیا کہ زمین میں کشش ہے پہلے والے کیا کہتے تھے کیوں نیچے آتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ درخت سے جب پھل گرتا ہے تو درخت کے اوپر جنات ہیں یہ اصل توڑ کے پھینکتے ہیں نیچے یہ بھی سائنس کا نظریہ تھا بعض نے کہا تھا نہیں یہ فلق نوہم وہ افلاق کے قائل تھے سائنسدان ادیان نہیں یہ سائنس کا نظریہ ہے افلاق نو افلاق فلق نوہم یہ سائنس نے بتایا تھا دین نے نہیں کہا تھا نو فلق ہے یہ سائنس کی خرافات تھی کہ زمین اور کائنات پیاز کی طرح ہے یہ سائنسی نظریہ تھا سائنس نے بیان کیا تھا یہ خرافات ان کی تھی کہ کائنات پیاز کی طرح ہے اندر ایک گھٹلی ہے وہ زمین ہے وہ اندر پیاز چھلکی چھلکے ہیں نوہ یہ عدبیات کی بھی اسطلاح ہے مطبوعات کی بھی ہے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں انسان کی شخصیت کے بارے میں کچھ پیازی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں چھلکا ہی چھلکا ہوتا ہے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں یا کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں پیاز کی طرح ہے چھلکے چھلکے پر چھلکا چڑھا ہوا ہے اندر مغز اور گری پیاز میں کبھی بھی گری نہیں نکلے گی بادام توڑو گری نکلے گی اخر توڑو اندر سے گری یا مغز نکلے گا کوئی پیاز توڑو اندر سے پیاز ہی نکلے چھلکا ہی نکلے گا چھلکا اتارو نیچے پھر چھلکا پھر چھلکا اتارو نیچے پھر چھلکا وہ بعض تنظیمیں بعض انسانی دہنچے انسانی معاشرے انسانی شخصیات وہ چھلکے کی طرح ہیں چھلکے پہ چھلکا یہ کائنات کو اس طرح سمجھے تھے کہ کائنات بھی پیاز کی طرح ہے اندر اس پیاز کے اندر جو آخری گھٹلی نمہ چھلکا ہے وہ زمین ہے اس کی اوپر ایک چھلکا ہے اس طرح اندر زمین ہے زمین کے اوپر پھر چھلکا پھر چھلکا اس طرح یہ افلاک ہے یہ پہلا فلک یہ دوسرا فلک یہ چوتھا فلک پھر وہ نمہ فلک اور زمین پہ کوئی چیز اگر آوا میں چھوڑے نیچے کیوں آتی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نمہ فلک جو ہے اور افلاک نظر نہیں آتے جسرا ہوا نظر نہیں آتی افلاک بھی لطیف جسم سمجھتے تھے وہ کہ یہ نظر نہیں آتے اور وہ نوہ فلک دھکا مارتا ہے اس کے اندر جو جازبہ کے الٹ قوت ہے دافعہ ہے اس کے اندر جازبہ کھینچنی والی طاقت دافعہ دھکیلنے والی طاقت آپ ابھی اگر دیکھیں تو ہوا سے پریشر سے دو کام کرتے ہیں ایک پریشر ہوتا ہے جو ویکیوم کی طرح کھینچتا ہے ہوا کھینچ لیتی ہے سک کرتی ہے اپنے اندر اور ایک ہوا جو پیچھے سے پمپ ہو کے باہر کی طرف دھکیلتی ہے نیوٹن نے یہ کشف کیا کہ زمین میں کشش ہے زمین کھینچتی ہے چیزوں کو پرانے سائنس دانوں نیوٹن سے پہلے سائنس دانوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہ نومہ فلق جو اوپر ہے آخری چلکہ کائنات کا وہ دھکیلتا ہے اشیاء کو جو ہی سمجھ نہیں آئی کائنات خرافاتی نظریہ بنا لیا اور یہ کہا کہ افلاق کے دکیلنے سے اشیاء زمین پہ گرتی ہیں یہ ان کا نظریہ تھا اس طرح کے گونہ گون نظریات آپ سائنس کی تاریخ پڑھیں پیچھے آپ کو خرافات ہی خرافات ملیں گی آپ فلسفے کے نام پہ خرافات ملیں گی آپ کم ترین خرافات مذہبی ہیں سب سے زیادہ خرافات یہ ہیں طبیعت میں لیکن جہاں خرافہ نظر آئے اس کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں مذاہب یہ کہتے تھے مذاہب اس دنیا میں آئی ہی نہیں یہ طبیعت سائنسدان کا موضوع تھا عالم طبیعت پر اللہ تعالیٰ انسان کو زمین پہ اتارا زمین پہ اتار کے انسان کو معمور کیا مکلف کیا ہے کہ زمین پہ اگر رہنا ہے طبیعت عالم طبیعت میں تو طبیعت کے قوانین سے تجھے آشنا ہونا پڑے گا اسما حقائق طبیعت ہم نے بنا بھی دیئے ہیں بتا بھی دیئے ہیں تیرا کامیں سیکھنا ہم نے بتا بھی دیئے ہیں ہم نے بنا بھی دیئے ہیں تیرا کامیں سیکھنا خوبا اگر انسان سیکھے نہیں یہ قوانین اور طبیعت میں رہنا شروع کر دے اور قوانین کا اس کو علم نہ ہو کشش زمین کی کشش کا اس کو پتا نہ ہو تو یہ بہران ہی پیدا کرے گا یہ انسان جو قدم اٹھائے گا قانون طبیعت کے خلاف جتنی بھی آج ترقی ہے انسان نے کسی بھی موضوع شعبے میں ترقی کی ہے یہ سب مثلا انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالی نے ایک کائنات کائنات کے اندر کائنات انسان کی جسم انسان کی باڑی جسم ہے اس کے اندر قوانین ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کے بہت ہی خوبصورت قوانین اور سنن بنائی ہیں یہ تشکیل کیسے پائے گی یہ قانون ہے اگر یہ طبیعت مجہول رہتی انسان کو یہ قوانین یہ اصول ضوابط سمجھ میں نہ آتے تو آج انسان کے پاس یہ ساری رونکے نہ ہوتی یہ یہ ساری سہولتیں جو آج ہیں یہ جہاز اور گاڑیاں اور انٹرنیٹ اور ٹکنالوجی کسی قسم کی ٹکنالوجی نہ ہوتی اور اس کے محصولات بھی نہ ہوتے انسان کہ وہ ہی گائے ہوتی بیل ہوتی بیل ہوتا اور بینز ہوتی اور گدی ہوتی انسان ہوتا وہ ہی انسانی زندگی ہوتی اسی طبیعت میں طبیعت کو نہیں پڑھ رہا تھا طبیعت یعنی قوانین طبیعت سے نا آشنا و نا بلد تھا لہذا مقہور اور مغلوب طبیعت تھا جراسی مکھیاں مچر اس پہ حملہ وار تھے آندھیاں زلزلوں کی زد میں تھا اور اب طبیعت پر سوار ہو گیا ہے تسخیر کر لیا ہے انسان نے سمجھا ہے کشف کیا ہے اب طبیعت سے استفادے کی حد تک تو آگیا ہے آگے نہیں بڑھا کہ یہ طبیعت یہ قوانین جن کو انکشاف کیا اور ہمائیں پانی ہر چیز تسخیر کر کے اور اس سے اپنی زندگی کی سہولتیں اور ضرورتیں بنا رہا ہے اس سے آگے نہیں بڑھا کہ یہ طبیعت اور اس کے قوانین یہ آئے کہاں سے ہیں ان کا ممبا کیا ہے یہ کون ہے جس نے اتنی آلیشان قانون من طبیعت بنائی ہے یہ جہان ہستی اس قدر زیبا خوبصورت دقیق منظم قوانین کے ساتھ بنایا ہے یہ ہستی کون ہے یہ ممبا کون سا ہے یہ وہاں سے آگے نہیں جاتا رک جاتا ہے چونکہ اس کا حدف یہ ہے کہ طبیعت سے طبیعت کے قوانین کی شناخت کر کے اپنا پیٹ برے اپنا جیب برے اپنی عیش کرے اپنی لذت اٹھائے لیکن جب راز کھلا ہے طبیعت نے اپنا دامن کھولا ہے تو نے یہ قانون کشف کیا ہے اگر یہ کشف کر لے انسان یہی بیالوجی یہی فیزکس یہی کیمسٹری یہی علوم یہ سب کے سب ہو جاتے ہیں تفسیر قرآن علم دین خالص ترین علم دین اور اس علم دین کا ماہر علامہ ہے عالم ہے وہ عالم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشیت پرواہ کون کرتا ہے اللہ کی عالم جو جانتا ہے جو آگاہ ہے وہ کرتا ہے باقی سب لا پرواہ ہیں بے فکر ہیں خشیت نہیں ہے ان کے اندر ہم اگر جتنا اللہ کے ان قوانین کو گہرائی میں جا کر سمجھیں گے بندگی ہمارے لئے سہل و آسان ہے یعنی توحیدی نظام جب انسان کشف کرتی ہے توحیدی نظام ہے سائنس نے جو کشف کیا ہے توحیدی نظام کشف کیا ہے کائنات کائنات اللہ نے بنائی کائنات کے قوانین اللہ نے بنائی ہیں ان قوانین میں استمرار اللہ نے رکھا ہے اور ان قوانین کو انسان نے کشف کر جب قانون آتھا جائے کسی چیز کا ذابطہ سنت تو اس کی ہاتھ آ جائے پھر اس شئے سے انسان اس قانون کے مطابق بہت کچھ استفادہ کر سکتا ہے خب یہ قوانین سیکھ کر استفادہ تو کر لیا لیکن یہ قوانین سیکھ کر یہ قوانین مد نظر رہ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کے اصولوں کو جو تیرے لئے اللہ نے اصول مقرر کیے تھے ان کو ان قوانین کے ساتھ مطابقت نہیں دی ہم آہنگ نہیں کیا سازگار نہیں بنایا انسان کب سے کشف ہوا ہے انسان کے اوپر کہ زمین کے اوپر ایسی گیسیں جس سے انسان استفادہ کر رہا ہے یہ طبیعت کے نظام کو خراب کر رہی ہیں قوانین طبیعت کے مطابق نظم طبیعت کے اندر خلل ڈال رہی ہیں اور یہ انسان کے علم میں ہے لیکن باز نہیں آتا آپ یہی سال جو 2019 گزرا ہے اس میں امریکہ کے موجودہ صدر نے جتنے عالمی معاہدے توڑے ہیں محولیات کے حوالے سے صحت و سلامتی کے جو معاہدے انسانوں نے کی ہوئے تھے آپس میں کہ یہ نہیں کرنا ہم نے زمین کے ماحول کو خطرے میں نہیں ڈالنا یہ فیکٹریاں نہیں لگانی یہ گیسیں تولید نہیں کرنی یہاں تک نہیں جانا ورنہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اور موجودہ امریکی صدر نے وہ بیسیوں عالمی معاہدے توڑ دیئے کیوں توڑ دیئے کہ ان کی وجہ سے ہم فیکٹریاں نہیں لگا سکتے ہم فلان کام نہیں کر سکتے خب جب آپ ان قوانین طبیعت کے مطابق رہ کر چونکہ دو قسم کے قوانین ایک طبیعت کے اندر وہ تو تم نے پڑھ لئے ایک انسان کے لئے اللہ نے بنائے تھے اصول و ذوابط وہ جو اللہ نے انسان کے لئے بنائے تھے ان کو ان قوانین طبیعت کے ساتھ ہم اہنگی چاہیے تھی سازگاری چاہیے تھی ان کی وہ سازگاری تم نے نہیں ایجاد کی جس کے نتیجے میں تباہی ہوئی بہران بنا خب اب آپ توجہ فرمائیں کہ اگر اللہ کے جو اصول ہیں قوانین عالم طبیعت پر یہ اگر کشف کر لیے جائیں تو یہ دنیا کا منظر بنتا ہے جو اس وقت ہے اگر یہ باقی شعبوں میں بھی جو اللہ نے قوانین مقرر کیے ہیں اصول و سنن قائم کی ہیں ادھر بھی اگر اتنی ہی کوشش ہوتی جتنی طبیعت کے اندر ہوئی ہے طبیعت کے اندر کوشش ابتر کوشش ہوئی ابتر یعنی دمکٹی دمکٹی کوشش جس کی آگے انتہا نہ ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیا ہے ایک فرمان دیا ہے اس کو سنیں کتنا خوبصورت فرمان ہے اور ہم نے اسے نظر انداز کیا ہے اور نتیجہ کیا نکلا ہے متعدد آیات ہیں قرآن کریم کے اندر اس مضمون کی سورہ نساء آیہ بیاسی میں ایک بطور مثال ایک آیت کو تشریح کرتے ہیں اور اس مضمون کی جتنی آیات ہیں اور متعدد آیات ہیں وہ ساری اسی نحج پر تفسیر ہوں گی آیہ بیاسی سورہ نساء میں افلا یتدبرون القرآن وَلَوْكَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتَلَافًا كَثِيرًا قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو تم توبیخ ہے سرزنش ہے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تم اگر تم نے قرآن میں تدبر کیا ہوتا تو آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے جو ابھی ہے اگر آپ قرآن میں غور کرو تو ایک چیز دیکھو گے کہ اس میں اختلاف نہیں تضاد نہیں اگر غیر اللہ سے ہوتا کسی بشر سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا اوی پہلا نکتہ مد نظر ہے قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے تدبر اور عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے غور و فکر غور و فکر ہی ہے تدبر سے مراد لیکن نہ ہر طرح کا غور و فکر جیسے کوئی انسان بیکار بیٹھا ہوا ہے تخیلات میں گم ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تدبر کر رہا ہے یا کوئی انسان پریشان حال ہے جیسے آج کل دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں مارکیٹیں بند ہیں درامد انکم بند ہے خرچے سروں پہ ہیں ہر انسان بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے اب کیا ہوگا یہ اب کیا ہوگا اب کیا بنے گا کہیں سے راشن کی آرزو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہیں سے مدد کی یہ تدبر نہیں کہلاتا تدبر غور و فکر ہے وہ غور انتہا تک لے جائے اس کی جڑ تک لے جائے دبر پشت کو کہتے ہیں عربی زبان میں دبر آخری کسی چیز کا وہ آخری جز اس کو دبر کہتے ہیں ایک اس کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے جس کو انسان کے قبل ہے قبل سامنے والا حصہ دبر پچھلا حصہ سامنے والی وہ چیز جو عموما رخ دوسروں کی طرف ہوتا ہے ہر چیز کا ایک رخ ہے قبل ہے اور ایک دبر ہے ہر جسمانی چیز کا ہے ہر غیر جسمانی چیز میں بھی قبل و دبر ہے جس طرح ماہ رمضان میں رسول اللہ فرمائے قد اقبال الیکم شہر اللہ شہر تمہاری طرف تمہاری طرف ہے تو جس کا قبل ہے اس کا دبر بھی ہے رمضان کا ایک دبر بھی ہے ایک آخری جز بھی ہے رمضان کا خب آپ استقبال کرو رمضان کا یعنی وہ جو اس کا سامنے کا حصہ ہے قبل اس کی طرف آپ بھی اپنا رخ کرو اور اسے اپنی طرف لاؤ کھینچو یا خود اس کی طرف بڑھو آگے اس کے چیرے کی طرف آگے بڑھو دبر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے والے حصے سے مواجہ ہوتے ہو تو اس کے آخری جز تک بھی پہنچو اگر سامنے کا ہی حصہ تم نے دیکھ لیا اور اس کا آخری حصہ اور آخری جز نہ دیکھا مشاہدہ نہ کیا حتمن جیسے مثلا آپ گاڑی ہے گاڑی کسی نے دکھائی آپ تصویر لے کے آپ کو بھیج دی آج کال یہ زیادہ ہے کہ یہ سامنے گاڑی کا حصہ ہے وہ دکھا دیا پیچھے سے ٹوٹی ہوئی ہے ساری گاڑی وہ نہیں دکھایا آپ کو سامنے والا حصہ دکھا دیا تمہارے سامنے پیش کی گئے اور اس کا سامنے والا حصہ ہے اس کو پرکھو اس کو دیکھو اس کے آخری جز تک اس کو دکھت کرو آخری جز تک ایسے ہی ہے جیسے آپ کو نظر آرہی ہے یا ممکنے بیچ میں آدھے میں حقیقت تبدیل ہو جاتی ہو عموما آپ دکانوں پہ جاتے ہیں شو روموں میں شو کیسوں میں چیزیں سجی ہو ہوتی ہیں یہ قبل ہے منڈی میں جاتے ہیں وہاں بوریاں کریٹ برہے ہوئے اوپر اوپر اچھا پھل رکھا ہوتا ہے وہ جو آخری حصہ ہے اس کا دوبر اس پھل کا بوری کا یا ٹوکری کا اس دکھاؤ آخری حصہ دکھاؤ وہ پھل دکھاؤ وہ کسی کو بھی جا کے دکھاؤ کہ یہ چیز پسند کر کے لو وہ بے حوصلہ انسان ہے بے صبرہ انسان ہے بے طاقت انسان ہے جا کے سامنے دیکھ کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ لوڈ کر دو لے ہو گھر میں آکے کھولتے ہیں وہ چیز ناکس نکلتی یہ مدبر انسان نہیں ہے سے لے کر آخر تک منصوبہ بنانا جز جز کے لئے قدم قدم کے لئے لمحے لمحے کے لئے آخری لمحے تک آخری جز تک آخری وقت تک آخری حصے تک کے لئے منصوبہ بنانا یہ تدبیر کہلاتی ہے یہ چیز مسئل نبی جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں حکمران صاحبان اختیار جو تدبیر سے مطلقہ خالی ہیں بلکل صاف پاک سترے جس طرح پیدا ہوئے تھے امی کے امی ہیں امی کہتے ہیں جیسے ماں سے پیدا ہوا ہے اسی طرح ابھی تک ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کو امی کہتے ہیں لیکن جو ماں سے پیدا ہوئے ماں سے بہت کچھ جانتے ہیں خب یہ امی ہیں امی مادرزاد خالی اور وہ خول ابھی تک چلے آرہے ایسی ہیں کچھ بھی نہیں سیکھا ان کو کوئی بہران ہو اس بہران کے لئے کیا کرنا ہے فوراں میڈیا دیکھ کے بیانات دیکھ کے کوئی سرسری سی رپورٹ دیکھ کوئی آرڈینیس بنا دیا فوراں ٹاسک فورس بنا دی فوراں فلاں کر دیا فوراں یہ کر دینا وہ کر دینا یہ تدبیر نہیں ہے تدبیر کیا ہوتی ہے تدبیر یہ ہے کہ آپ پورے کا جائزہ لو اول سے آخر تک جائزہ لو انتہا تک جائزہ لو کہ یہ جو آج ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا لاک ڈاؤن کیا تدبیر کے بغیر تدبیر اس لیے ضروری ہے تدبیر کے بغیر انسانی کام الجن کا شکار ہو جاتے آپ نے تدبیر کرنی ہے زندگی کی تدبیر تدبیر چاہیے زندگی کو قرآن کے سمجھنے کے لیے تدبیر چاہیے یعنی قرآن جو حقیقت آپ کو بتا رہا ہے اس کے آخر تک جو تلاوت کر کے سر جمعہ کے سر گمہ کے وہیں پہ سواب کی بوری بند کر کے جیب میں ڈال کے جو گھر یہ تو تدبر نہیں ہے جس قرآن خانی میں تدبر نہ ہو اس قرآن خانی کا کوئی فائدہ نہیں کوئی خیر اس کے اندر نہیں ہے صرف بریانی ہے چوار ہیں اور یہی چیزیں ہیں افطار ہے جس قرآن خانی میں کوئی تدبر نہ ہو وہ یہی پیٹ پھر جائے گا تمہارا تنخواہ مل جائے گی قرآن جب پڑھنا ہے تدبر کرو اس کے اندر تدبر تدبیر تدبیر جب آپ کسی کوئی قدم نہ اٹھاؤ یہ تدبر نہیں ہے یہ ہماکت ہے تدبر یہ اس کے اندر کو بھی اس کے آخر کو بھی نظر میں رکھو اس کی پشت پہ آپ کے اس قدم کی پشت پہ کیا ہے کیا حالات ہیں کیا حادثات ہیں کیا نتائج ہیں یہ بھی سوچ کے رکھو اس انسان کو مدبر انسان کہتے ہیں جو تیش میں آکر فورا ایسی کی تیسی کر دے جو تیش میں آکر سارا درم برم کر دے جو تیش میں آکر کوئی قدم اٹھا لے جو تیش میں آکر چڑھای کر جے تو تیش میں آکر حکم صادر کر دے یہ مدبر نہیں ہوتا مدبر جب اس کے سامنے مسئلہ پیشو کہتا ہے مجھے موقع دو وقت دو میں اس کے ذرا پرک لوں اس کی انتہا تک اس کے آخر تک کیا ہونے والا ہے میں جائزہ لے لوں پھر جب دیکھ لیتا ہے کہ آج میں مثلا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو ہفتے کے اندر ملک معیشت قوم سنت فلان یہ کہاں طبیعت میں جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے مدبر نہیں ہیں کیوں کہ یہ قانون تک تو پہنچ جاتے ہیں کہ طبیعت کا قانون یہ ہے لیکن اس قانون اور طبیعت کے پیچھے کیا ہے اس تک نہیں جاتے اس لیے یہ تدبیر نہیں ہے یہ فیزکس یہ کیمسٹری اس کو تدبیر نہیں یہ تدبیر در قرآن یا تدبیر در قائنات نہیں ہیں تدبیر در قائنات جو آخر تک انتہا تک اس کے آخری جز تک پہنچے اس کو بھی سامنے لا کر بتائے اور جب ایک قانون مکمل طور پر آخر تک کشف ہوتا ہے پھر انسان اس قانون کے تناظر میں اپنا رویہ بناتا ہے پھر دیکھتا ضابطہ بنایا ہے میں نے کیا کرنا اس قانون کے اندر اس دنیا کے اندر اس طبیعت کے اندر یہاں سے انسان اور طبیعت میں آپس میں ہم اہنگی ہو جاتی ہے اب جن لوگوں نے سنتیں لگائیں مدبر نہیں تھے انہیں نہیں تا پتا کہ ہماری یہ پیدا کردہ گیس انہیں فقط کیا تھا کہ ہماری کاریں ہماری یہ مسنوعات ہمیں فائدہ نفع سرمایہ اتنا پہنچائیں گی لیکن ان کرخانوں سے نکلنے والی گیسے انسانیت کے ساتھ کیا کریں گی ان کرخانوں فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے پانی انسان کے ساتھ کیا کریں گی وہ تیزابیت کیا کرے کیا یہ جنگلات ختم کر دی درخت کٹ لی زمین ننگی کر دی اگر ہم نے پھر انسانی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا یہ مدبر نہیں تھے یہ مفاد پرست تھے فقط مدبر جو انتہا تک سوچتا ہے جس کے اندر حضامت ہوتی ہے حضامت حضم یعنی آخری نکتے تک بندوباس کر لیتا ہے حضام آپ جازبے کبھی بیٹھے ہوں خصوص ان عربی ائرلائنوں میں تو وہاں اعلان بھی ہوتا اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ ازغت الحضام اردو میں کہتے ہیں فاسٹن سیٹ بیلٹ اردو میں لنڈے والی اردو چونکہ انہیں تو اردو میں کیا کہیں ہم بیلٹ ہی کہتے ہیں لنڈے والی اردو میں بیلٹ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے ان کے پاس ہے لیکن استعمال نہیں کرتے سمجھ استعمال کریں بھی تو غلط معنی میں چلا جاتا ہے بیلٹ کا مطلب ہے کمر بند کمر بند ازار بند کے معنی ناڑے میں لے جاتے ہیں اگر پی آئی اے میں نہ کہیں کہ سیٹ بیلٹ بان لو بگر یہ کہیں کمر بند بان لو تو یہ کچھ اور بند نہ شروع کر دیں کمر بند حضام اصل کمر بند کو بھی نہیں کہتے حضام عربی زبان میں اس تنگ کو کہتے ہیں تنگ یہ بھی اردو ہے تنگ اردو لفظ ہے تنگ وہ رسی جو زین والے جانور جیسے گوڑا گدہ اونٹ جن کے اوپر پالان ڈالا جاتا ہے ان کی زین کو یا ان کے پالان کو کسنے کے لئے مضبوط رکھنے کے لئے ان کے پیٹ کے نیچے سے جو رسی باندھی جاتی ہے بہت کس کے باندھی جاتی ہے اس کو تنگ کہتے ہیں اس کی پیچھے دم کے نیچے سے تاکہ آگے نہ آئے یہ زین آگے نہ چلی جائے وہ پچھلی رسی اس کو روک کے رکھتی ہے کہ زین آگے نہ جائے جب گوڑا بریک لگاتا ہے تو زین آگے جاتی ہے آگے نہ جائے ایک رسی اس کے پیٹ کے نیچے چھاتی کے نیچے ہوتی اس سے بلکہ اور زیادہ آسودہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زین ہلتی نہیں ہے ہلنے سے اس کے کمر زخمی ہو جاتی ہے اس کو تنگ کہتے ہیں یہ تنگ جیسے اردو میں کہتے ہیں ہم اسے عربی میں ہزام کہتے ہیں عرب جب اونٹ کا سامان بانتے تھے کجاوہ تو یہ رسیاں بہت تنگ کھینچ کے بانتے تھے سامان کا تاکہ بلکل ہلے نہیں اور وہ ماہر ہوتے تھے اتنی مضبوط گریں ڈالتے تھے وہ رسی جب اونٹ نے کتنا سامان دور لے کے جانا ہے جیسے آج کر ٹرک ٹرالے ہیں جیسے کراچی کی بندرگاہ سے اٹھا کے انہوں نے فارج کریں لاہور یا پشاور سامان پہنچانا ہے تو اس کو کس کے سامان کو ایسا لوڈ کرتے ہیں کہ راستے میں کسی صورت میں ہلتا بھی نہیں ہے قدیم میں اونٹ ایسے تھے کہ دور تک سامان لے جانے کیلئے کئی کلومیٹر کئی میل سامان لے جانا تھا تو تنگ کس کے بانتے تھے کہ راستے میں سامان گر نہ جائے اونٹ دینا تاکہ اتنے لمبے سفر میں آخری منزل تک یہ شئے محفوظ رہے اس کو عربی میں حضام کہتے ہیں حضم دور اندیشی جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے مثلا ابھی ایک کام ہوتا جیسے سیاستدان ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ خالی ہیں تدبیر سے بھی خالی ہیں حضم سے بھی خالی ہیں حضم نہیں ہیں کوئی کام مثلا ایک آرڈینیس بنایا شام کو صبح بنایا شام کو خود باطل کر دیا اگلے ہفتے باطل کر دیا عدالت نے روک لیا غلط بنایا ہے کیبنٹ نے فیصلہ کیا عدالت نے منع کر لیا پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا سینیٹ نے منع کر لیا سینیٹ نے فیصلہ کیا سپریم کوٹ نے منع کر دیا خب کیوں کہ غلط بنایا ہے یہ جن کو پیسے دے کہ آپ لائیو الیکٹ ٹیبلز کو سینیٹ میں اور خرید کے ہارس جن کی قیمتیں کروڑوں روپیہ لگا کہ تم نے ممبر بنانے کیلئے کتنی دور اندیشی چاہیے کہ آخری نکتے تک مثلا آج ایک قانون بنا رہے ہو زیاء الہاق نے اگر حضم ہوتا اس کے اندر تو جو اقدام اس نے کیے تھے انہیں پتا ہوتا کہ تیس سال بعد کیا نتیجہ پاکستان میں نکلے گا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا آنے والی نسل کو کیا بھوکتا نہ ہوگا آنے والے لوگ کیا خمیازہ اس کا برداشت کریں وہ حضم نہیں تھا آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتا رہے کیونکہ تدبیر نہیں ہے اور حضم نہیں ہے آخری انجام پہ نظر ہی نہیں ہے اور اس کے مطابق آخری انجام کو کیسے ہم محفوظ بنا سکتے کہ آخر تک یہ چیز ٹھیک ہو جب آپ کو قانون کا پتہ ہو جب آپ کو ضابطے کا پتہ ہو یہ آخر تک ٹھیک ہے مثلا جہاں پر جہاز اڑتا ہے یہاں سے ارپورٹ پہ اتر جاتا ہے اڑانے والوں کو بھی یقین ہے کہ یہ منزل پہ پہنچ جائے گا کیونکہ انہیں قانون کا پتہ ہے ضابطے کا پتہ ہے جب اس ضابطے اور انتہا تک پتہ ہے کہ کتنا پیٹرول ڈالنا ہے کس سپیڈ سے چلنا ہے انہیں پرواز کے قوانین کشف کیے پرندوں کو دیکھا اڑتی ہوئی چیزوں کو دیکھا پھر کیسے کیسے انسان نے قانون طبیعت کو کشف کیا کہ بحری وزن کے ساتھ کس طرح فضا میں اڑا جا سکتے آخر اڑ گیا تدبیر کی تو اڑا اور آخر تک کو محفوظ بنایا ہے قرآن فرماتا ہے تمہیں تدبیر کرنی ہے تدبر کرنا ہے تدبر دو جگہ پر تدبر زمین میں اور آسمان میں اور تدبر قرآن میں یہاں سے تم قوانین ملے گے سنن ملے گی ناموس ملے گی یہاں سے ضوابط ملے گے ان ضوابط کو تم نے آپس میں ہم آہنگ کرنا ہے چونکہ جو ضوابط زمین و آسمان میں ہیں وہی ضوابط قرآن نے انسانوں جو قوانین ہیں یہ جب طبیعت کے قوانین کے مطابقت ہو جائیں گے اور حضامت ہوگی اور تدبر ہوگا ان کے اندر کہیں بھی خلل و بہران پیدا نہیں ہوگا بہران وہاں ہوگا جہاں تم نے قانون میں تدبر نہیں کیا جیسے یہ سنتیں سنتی نظام لگا تو لیا تدبیر کے بغیر تدبیر کے بغیر جب لگایا ماحولیات کو خراب کر دیا تباہ کر دیا یہ سنتی نظام کا حصہ ہے آج کی وبا سنت تو لگا لی لیکن تدبیر نہیں کیا اگر تدبیر ہوتی تدبر ہوتا اور اس کے آخری نتائج تک تمہاری نگاہ ہوتی تو پھر تمہیں پتا ہوتا کہ ایک دن یہ بھی دین آنا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا سنتی دنیا کا انجام اسی طرح جو قوانین اللہ نے انسان کے لئے بنائی ہیں احکام علاہدہ ہیں قوانین و سنن اللہ کی علاہدہ ہیں سنتیں ہم احکام کو سنن خدا کے بغیر عمل کرتے ہیں نماز احکام ہیں روز احکام ہیں ان روز نماز کے ساتھ ان روز نماز کی تہم سنن ہی خدا ہیں ہمیں جس چیز نے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سنن کی مخالفت کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے اگر احکام کی مخالفت کی چھے بسا اللہ کنی میں توبہ نہیں اگر اللہ کے فرمان کی مخالفت کر دی توبہ کر لی مسئلہ حل ہو گیا لیکن اگر سنت قانون خدا توڑ دیا تم نے پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ نے گاڑی ایسے چلائی ٹکرا کے تباہ کر دی توبہ کب کرو گیا اب توبہ کی گنجائش کیا توبہ تو اس وقت ہوتی ہے کہ کسی غلط جگہ موڑ کٹ لیا کسی غلط جگہ پرک کر دی یہ توبہ ہو سکتی ہے معافی مانگی جا سکتی ہے لیکن جہاں پل کے نیچے گرا دی جہاں کھائی میں گرا دی جہاں ٹکرا دی کسی دیوار سے چٹان سے تو پھر توبہ کرنے کی کوئی محلت گنجائش نہیں ہے ایک ہی راستہ انسان کے پاس کہ جو کچھ اللہ تعالی نے قوانین اور سنن مقرر کی ہیں ان کو پہلے سمجھے سمجھ کے تدبر کے ساتھ سمجھے ان میں تدبر کرنا ہے تدبر آخری انتہا تک ان کو جاننا ہے تاکہ جب ان کو عملی کرو جب ان پر نفاذ ہو تو بھی تدبر کے ساتھ ہو اس آخری جز تک اس کو نافذ کرنا ہے نہ یہ کہ آدھا قانون طبیعت کا کشف کر سنت لگا لی تدبیر کے بغیر اور سنت لگانے کے بعد جو تباہی پھیلائی وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو سنت کے بغیر ہونی تھی اگر یہ سنت نہ ہوتی آج انسان کو پریشانی ہوتی اتنی نہ ہوتی جتنی اس سنت نے انسان کے لیے کھڑی کر دی ہے یہ باس ظاہر ہے قرآن کریم کے تدبر کا ہی ایک مستاق ہے جن کو توفیق ہے سن رہے ہیں نیٹ پر یا جہاں جس طریقے سے بھی ممکن ہے ان کے ذہنوں میں سوالات بھی آئیں اور آنے بھی چاہیے سواب باز تو سواب کے طور پر سن رہے ہیں کہ ماہ رمضان ہے اور گفتگو مثلا ٹی وی پہ لگا کے یا نیٹ پہ لگا کے پھر پکوڑے بھی کھا رہے ہیں باقی سمو سے بھی کھا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں ساتھ درس بھی لگا ہوا ہے اور آخر میں کہتے بھی ہم نے پورا درس سنا ہے بھلے آپ نے پورا درس سنا ہے آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی رہی ہے لیکن بات کوئی آپ کے کانوں میں دماغ میں نہیں گئی توجہ سے سنیں اور جب توجہ سے سنیں گے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں اور سوال اگر اٹھتا ہے تو سمجھو بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ باس بھی ایسی ہے کہ سوال برنگیز ہے فراوان سوالات اسے اٹھتے ہیں اپنے سوالات تحریری صورت میں بیج سکتے ہیں جو ان میں سے موضوع سے مربوط ہوں گے اور موضوع کی وضاحت میں معصر ہوں گے جو سوالات انہیں یہاں پر سوالات بھی پیش کیے جائیں گے اور ان کا جواب بھی دیا جائے گا تاکہ موضوع بہتر اور روشن ہوتا بھی انہوں لیکن اکثر کے سوالات موضوع سے ہٹ کر ہوتے ہیں چونکہ مشکلات لوگوں کی درد لوگوں کا پریشانیاں اور ہیں یہ نہیں ہیں جو یہاں سنن الہی کسی کی پریشانی نہیں راشن الہی سب کی پریشانی ہیں اور اس طرح کے اور مسائل ہیں تو ہم ابھی موضوع پہ ہی رہیں باقی فرصت وقت ہے اس میں دوسرے موضوعات ہوں کے پیش اس بحث میں اس موضوع سے متعلق اگر سوالات ہیں کسی کے ذہن میں خصوص انجو عزرات خواتین سن رہے ہیں وہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور جو شعبہ میڈیا ہے وہ ان کے سوالات جو موضوع سے مربوط ہیں روزانہ تحریر کر کے لادیہ کریں تاکہ دوسرے دن ہم ان سوالات کے تناظر میں گفتگو کریں